ہلو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنا فورت کیس اس میں آپ کو میں امپورٹنٹ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا آہ بیفور وی سٹارٹ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ ایڈوائسز دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ ایک اچھے فیزیشن بننا چاہتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو جو موسٹ کامن پائی جانے والی ڈیزیزیں ہیں ان کے بارے میں بہت ہی اچھا نولیج رکھنا پڑے گا وہ ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا انگلز میں وہ کہتے ہیں کہ try to know each and everything about few things or you can say few diseases and try to know few things about everything try to know each and everything about few things and try to know few things about everything اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہماری میڈیکل فیلڈ میں بہت سی ڈیزیزز جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بہت کم پریزنٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کی میں پی ایچ ڈی کرلوں یا اس میں اس کی جسے کہتے ہیں کہ each and everything اس کے بارے میں جانوں تو وہ ایک practical پروچ نہیں ہے لیکن بہت سی جو ڈیزیزز ہیں وہ اتنی کامن ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ ان کے بارے میں مکمل تفصیل نہیں جانتے تو پھر وہ آپ کو اس سے مسئلہ بھی ہوگا آپ کی patient care بھی فیکٹ ہوگی اور اس سے جو ہے وہ آپ کے ایچھے نہیں آئیں گے میں اپورٹن اپورٹن ڈیزیزز مینشن کروں گا جس میں ڈیابیٹیز ملائٹس ہائپرٹینشن یہ اس طرح کی چند ڈیزیزز ایسی ڈیزیزز ہیں جن کو تقریباً ہر فیزیشن سرجن یا ہر ڈاکٹر کو جو ہے وہ ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ڈیاز کے کیس سے 40-year-old male presented in emergency with complaints of hemat mrs and malina malina from two days and hemat mrs total of four episodes on arrival in emergency vitals were normal i mean they were not abnormal and after doing the basic management like passing IV lines giving fluids and giving basic medications few basic labs when arrived we came to a conclusion that the HP was not that much significantly reduced and on the next day when the patient arrived in endoscopy department after going through endoscopy we found something before we go to a conclusion let me share with you the important step-by-step things that could have helped us in knowing what can be the underlying cause of this hemat mrs and malina as this presentation of hemat mrs and malina is common how common i think one to two per 24 hour patients present in every emergency intercity care hospitals so what to do when someone presents with hemat mrs and malina uh khon qlti کا نام سنتے ہی جو مریض ہے اس کی جان نکل جاتی ہے آپ کی ڈاکٹر کی جان نہیں نکلنی چاہیے آپ بالکل آپ کو alert ہو جانا چاہیے آہ کیونکہ یہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا beginner doctors new doctors کے لیے ایک واقعی ہی آہ life threatening condition لگتی ہے انہیں لیکن as you go with as you grow آپ کا experience جیسے جیسے بڑھتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن parameters کی base پہ آپ نے risk stratification of patients کرنی ہے یعنی ہر جو خون qlti کے ساتھ آنے والا مریض ہوگا وہ سب مریض ایک جیسے serious نہیں ہوں گے آہ تو آپ نے importantly risk stratification کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو اور کرنا چلے میں start کرتا ہوں جیسے patient emergency میں hematomyces melina کے ساتھ پرزینٹ کرتا ہے تو کیا کیا جائے سب سے پہلے so in each and every emergency the process starts with assessing the patient how to assess it always starts with vital signs if someone is having good vital signs then you are out of danger تو اب بس پھر جو سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس time ہے تو اب پھر آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو ڈیٹیل میں explore کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ likely possibilities کیا ہیں تو وائٹلز آپ نے record کیے patient کے وائٹلز normal تھے اب جی آپ تھوڑے سی history کوائر کرنا شروع کر دیں اس میں یہی کہ جی ان کو یا اس مریض کو جو آپ کے پاس hematomyces melina کے ساتھ پرزینٹ کیا ہے ان کو پہلے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی پہلے بھی episode ہوئی ہے یا نہیں تو وہ ہو سکتا وہ کہیں نہیں جی بالکل ایسے ان کو پہلے کبھی نہیں ہو پھر آپ پوچھیں گے جی کہ ان کو کبھی زندگی میں کالا یا پیلا یا ارکان ہوا تو وہ کہیں گے جی نہیں ان کو کوئی ارکان وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو then next question آپ جو آپ نے پوچھ رہا ہے وہ یہ کہ جی یہ کسی قسم کی کوئی جوڑوں میں دردوں کی دعائیاں تو نہیں استعمال کرتے تو جی وہ کہیں گے ہاں جی بالکل جی ان کو کمر میں درد تھی اور کمر میں درد کی وجہ سے یہ تقریباً ایک سے دو سال سے ہفتے میں دو سے تین چار سے پانچ بار جو ہے وہ پینڈول نیوبرل فورٹ اور اس طرح کی درد کم کرنے والی دعائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں اور جب کبھی درد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ جی نزدیکی کسی کمپورڈر یا ڈاکٹر سے جا کے ڈکلوران کے ٹیکے بھی لگوا لیتے ہیں تو اگلی چیز آپ کے آپ پوچھیں گے اس کے بعد پھر آپ جناب ان کی examination کریں گے اور examination پہ جو چیزیں آپ نے importantly دیکھنی ہیں in a case of hemat message and malina اور to be broadly speaking in case of upper GI bleed is to look for the stigmata of a chronic liver disease okay then next what you can do is on the same time آپ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ history لیتے رہیں گے emergency میں usually ایسی ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ساتھ nurses اپنا تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ history آپ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ وائٹرز بھی چال رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈبل آئیوی لائنس کیور کریں گے بے شک کہ وہ life writing episode ہے یا نہیں ہے کوش کریں وائیڈ بور بڑے گیج والی ایٹین گیج کی two آئیوی لائنس کیور کریں اور urgently آپ جو ہیں وہ بیک اپ کے اوپر اٹینڈرز کو تھوڑا کونس یہ بلکل ضرور کر دیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں خون کی صورت پڑے تو پھر اس کے بعد جو آپ اور history میں important چیز ہو سکتے ہیں کہ کوئی alcohol وغیرہ کا use تو نہیں کرتے اور بہت زیادہ خون سادھا الٹی آنے کے بعد خون کی الٹی تو نہیں آئی تو ان questions کے اپنے اپنے meanings ہیں جو کہ helpful ہوتے ہیں underlying cause کو ایک تھوڑا ساندھالہ لگانے کے لیے اچھا جی آپ نے history میں کچھ clues لے لیے آپ نے examination پہ کچھ underlying causes کو narrow down کرنے کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیا اب آپ basic investigations ہیں تقریباً ہر hospital میں at least complete blood count یعنی cbc کی report تو فوری ہی آ جاتی ہے اچھا اب اس میں آپ فوری cbc report دیکھتی آپ کو تھوڑا سا ڈیا ہو جائے گا کہ اس کی underlying cause کیا ہو سکتی ہے اچھا آپ کے پاس cbc کی report آگی جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ patient کی جو ہیموگلوبن ہے وہ کو بہت زیادہ کم نہیں ہوئی اور وہ تقریباً کوئی بارہ اشاریہ دو کے قریب ہے اب آپ ساتھ ہی کیا دیکھیں گے کہ wbc دیکھ لیں گے کہ اسی قسم کے infection تو نہیں ہے لیکن most importantly جس چیز کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے وہ ہے platelets کے level تو platelets کی جو level ہیں وہ آپ کو یہ indirect guidance دیں گے کہ یہ patient کی جو خون کی الٹی آئی ہے یہ chronic liver disease کی وجہ سے تو نہیں تو اس میں اگر آپ پہ platelets پر 230 آگئے تو اب آپ کو اور شور ہو جائے گا کہ جی نہیں بالکل یہاں پہ کم chances ہیں کہ patient کی جو خون کی الٹی ہے وہ chronic liver disease کی وجہ سے نہیں ہے زیادہ chances انسیڈ کے use کی وجہ سے ہونے والا ہے جو most likely practical disease ہے جو کہ ulcer bleed ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اچھا جی اب آپ نے اندازہ لگا لیا history examination اور lab کی بحث پہ کہ most likely cause کیا ہو سکتی ہے سازال آپ نے mission کو manage کر لیا اور اسیسیٹیٹ کر لیا ایک بات نہیں بول لیا آپ نے وہ یہ بھی important ہے کہ اکثر hb جو ہے وہ بہت اچھا indicator نہیں ہے کہ کتنا blood loss ہوا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ hb is not a good indicator of blood loss because it can take almost six to twelve hours to reflect the actual picture of the blood parameters کہ کتنا blood loss ہوا ہے اس کو صحیح طرح reflect ہونے میں cbc report پہ اکثر چھے سے بارہ گھنٹے لگ سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے بعد ساتھ میں جو انڈریکٹ ایویڈنس یا پیرامیٹر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو blood loss ہے وہ significant ہے یا نہیں وہ اسی طرح ہے جیسے surgery میں اکثر آپ trauma کے patient میں blood loss کی evaluation کرتے ہیں کہ کتنی heart rate کتنا بڑا ہے بی پی کتنا جو ہے وہ کام ہوا ہے اور postural hypertension کتنی ہیں اب اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ اب آپ تھوڑی سمارٹلی پلائی کریں ہیں وہ سوڑی specialty based آ جاتی ہیں اگر کوئی gastroenterologist وہاں مجود ہے یا آپ کے hospital میں gastroenterology کی services مجود ہیں تو وہ آپ کو فردہ تھوڑا guide کر سکتے ہیں کہ how serious is this patient تو میں آپ سے share کرنا چاہوں گا کہ اس scenario میں آپ کے پاس ایک guiding tool یا ایک important جو وہ score ہے جس ہم گلیس کو black for score کہتے ہیں جس میں آپ patient کی age comorbid condition blood pressure کی reduction heart rate اور ساتھ میں جو باقی risk factors جو آنا وہ اس کو add کریں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کس پیشنٹ کو ایک تو even hospitalization کی ضرورت ہے یا نہیں ہے دوسرا patient کی جو endoscopy ہے اس کی کتنی urgent ضرورت ہے تو یہ بہت ایک important چیز فیس کرنا پڑتی ہے جو بھی doctor duty پر ہوتے ہیں کہ اس کی endoscopy فوری کرائی جائے یا نہ کرائی جائے اور کتنی دیر میں ضروری ہے کلکہ پار ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض آئے گا کہ ڈاکس اب تھوڑا سا خون آیا تھا ہلٹی کے ساتھ تھا یا تھوک کے ساتھ تھا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ confused ہو جاتے ہیں کہ اس کو کی ضرورت ہے یا نہیں عام طور پر تو ایسے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ جیسے کون کی بلٹی آئی ہے اور وہ سگنیفکینٹ ہے اور اس میں آپ کو ریڈکشن مل جاتی ہے اسیسمنٹ کے بعد تو ایوری اپر جیگلیڈ پیشنٹ شوڈ بی امیتید. ڈاکس اب ہوتا 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 اور اپنی اور این این امریکٰ طور کی مند ایک ایک مجبور دیکھائی بداخل. ف شاید لابد کا اپنی زیادی پیارا کسیگ را لدیا اور اگر جا نظام، فرما پیار ایسٹی بھی مفرمان بتا دوسری جسی ویڈی جا سویر کی مجدی زیادی اور اگر را سویر خلاص یک مجدیسی گرن opposedک بھی مجدی دوسری اپنی بیر صورتی بھی مجدی ہمتمیسے تھی ہمتمیسے پر اس کے بعد آپ اپنے اسٹرحان کس نے اپنے اس کو کسٹیام کیا بھی کردی سب سے کیا بھی طریقہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے بعد آپ اپنے اسٹرحان کسٹلے کے بعد آپ اسٹیگمہ توفر اور آپ اسٹرحان پر اسٹرحان پر اگر منزل دیکھتے ہیں پھر آپ سی بی سی اور پھر بیسک جو آپ فوری تیس کر آسکتے ہیں پھر اس میں ultrason اور ultrason میں آپ کے پاس کورس لیور اور اسی چیزیں بھی پھر اسی چیز کو فیور کریں گے پھر ورلڈوائید موسٹی تو موسٹ کامن کازی اوپر جی بلیڈ ڈیس آر ورشیل بلیڈن اور نون ورشیل بلیڈن اور نون ورشیل بلیڈن کریز سو مانی کازیز بہت دیزیز بہت دیزیز سبسکریب اور شیئر اس چینل بھی جویڈن